تو ایک شہر میں پتی پتنی ایک ہی دن رہسمائی تریقے سے لابتا ہوئے دونوں کا ایک ہی دن قتل ہوا لیکن قتل کی جگہ وقت دونوں الگ الگ تھا بس کچھ کومن تھا تو وہ یہ کہ دونوں کا قاتل ایک تھا آپ بھی دیکھئے سنسرین خیص پلاسہ داماد کا دل دہلا دینے والا پلان سات سسر کا مرد پتی پتنی کی رہسمائی گمشدگی داماد کا دل دہلانے والا پلان جڑی بوٹی کا بہانہ سسر کا مردر سسر کی لاش کو جنگل میں جلایا ساس کو اتارا بوت کے گھاٹ داماد نے سن لیا تھا وہ راز ڈبل مردر دس لاکھ کی کہانی بیس مئی اس تاریخ کو یاد رکھئے کیونکہ اسی تاریخ کو ولوڑا بازار کے کزڈول کے رہنے والے پتی پتنی رہسمائی طریقے سے لاپتا ہو گئے دہرانی دیکھئے دونوں ایک ساتھ لاپتا نہیں ہوئے بلکہ الگ الگ ہوئے تھے جس دن دونوں لاپتا ہوئے کوئی تھا جو انہیں بائک سے لے گیا تھا لکشمی بائی مانکپوری اور ان کے پتی نہروداس مانکپوری ایک ہی دن لاپتا ہوئے بس وقت الگ تھا دراصل ہتیارے نے دونوں کے قتل کا پلان بنایا تھا پلان کے مطابق لکشمی بائی کو بہانے سے اپنے ساتھ لے گیا پتھر سے وار کر کے ہتیا کی مو بھی دبایا اور لاش کو چھپا دیا تاریخ کو سوگا نہرو داس مانکپوری اور سلام کو اس کی وایف لاشمی داس مانکپوری دونوں گھر سے گئے اس کی ریپورٹ اکیس تاریخ کو لکھائے گئے تھے پھر ہمیں یہ دلی آشنکہ ہو رہی تھی کہ کچھ گھڑ بڑ ہوئا ہے ہم نے گھر شاہنبنگ کرنے چھپی پھر پر پھر دیکمپوری ان کی باڈی ملی اس کا پیم کرائے گیا پیم میں کافی لیت ہوا کی میہ کا ہرہ میں گئی تھی باڈی باڈی اس کا دوسرا شکار تھا لکشمی بھائی کا پتی نہرو داس جسے جڑی بوٹی لینے کے بہانے لے گیا گمچھے سے ہتیا کی اور پھر لاش کو جنگل میں جلا دیا ہتیارے ایشور داس کو لگا ڈبل مرڈر کا یہ راز راز ہی رہے گا لیکن سیسٹی وی فٹیج نے اس کے گناہ کا کالا چٹھا کھول دیا سدھکول جل پرپات کے جنگل میں مہلا کی لاش ملی تھی نہرو داس کی لاش کو پچھ پیڑی کے جنگل میں جلایا گیا تھا قتل کا یہ پلان داماد ایشور داس نے بنایا تھا جو پولس والوں کو گمراہ کرتا رہا کئی کہانیاں سناتا رہا جس نے تیہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی دن ساس سسر کا مرڈر کرے گا لیکن الگ الگ لیکن ایک ہی دن دوروں کی گمشدگی سے داماد ایشور داس کا راز کھلا جس قتل میں قیت تھی دس لاک کی کہانی داماد نے ساس سسر کو پانچ لاک روپے ادھار دیئے تھے اور دوسرے پانچ لاک میں گیرنٹر تھا یعنی کل دس لاک سبا سبا نیدو داس ماری سوری کو لے گیا جنگر میں کیلئے کو جڑی موٹی پوچھ کے آرپے کچھ کو وہاں پہ گمچھے سے ان کو غلہ دوا کے ان کی حقیق کر دیئے پھر باڈی کو اس نے کہیں چھپا دیا بولتا ہے کہ جلا دیا وہاں کچھ اوشیس ملے ہیں یہاں پہ چشمہ جلا ہوا ملے آیا کچھ کچھے بنیان جلے ہوئی ملے ہیں انتا کو موائل ملے ہیں نیدو داس ماری سوری لیکن ایشور داس نے ساز سسر کو یہ کہتے سن لیا تھا کہ ہم روپے نہیں دیں گے وہ ہمارا کیا کر لے گا اور پھر جو ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے بلودہ بازار سے یوگیش یادف کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھپردیش 36 کر کسی کی شادی میں بدائی پر دلہن کو روتے ہوئے تو آپ نے دیکھائی ہوگا لیکن جس شادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں دلہے راجہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں جس کا دردے دل سن پولیس والے بھی اسے ڈھاڑس بدھا رہے ہیں دراصل شادی کی ساری رسمیں ہوئیں دلہے کو حلدی لگی منڈپ سجا پانا نکلا لیکن جو ایسے ہی بارات دلہن کے گھر پہنچی دولہے کے چہرے کا رنگ فاقتہ ہوگا دیکھیں ہمارے گاؤں میں دلوس نکالنے کے بعد گھر پر دولانے جاتا ہے دلہن کی علیشہ جاتا ہے اس لئے ہم یہاں پر آئے یہاں پر دیکھا تو تعلیٰ لگا موسیقی دلوس دلہن ہرجائی دولے کی آگ بھرائی دور پر بارات دلہن ہوئی فرار ایسا سوگت سب رہ گئے حرار جس بات میں کھوٹ دل پر دلہن دے گئی چوٹ دلوالے دلہنیا نہیں لے گئے شوب منگل ساو تھان بینٹ بجا دھول بجے گھوڑی پر چڑے دھولے راجہ اور گاؤں میں نکلا دھولے راجہ کا بانا رشتے دار بلیہ لے رہے تھے منگل گیت گائی جا رہے تھے خوشی کے اس موقع میں ہر ایک شخص گانوں پر جھوم رہا ہے سب کی قدم تھرک رہے ہیں لیجئے اب تو بانا بھی نکل گیا اب تو دلہن لے کر ہی دھولے راجہ لوٹیں گے لیکن اگلے ہی پل یہ تصویر ہی بدل جاتی ہے دلہن کی ودائی میں دھولے راجہ آسو نہیں باہر ہیں بلکہ جدائی کا یہ زکم ہے جو آسو بن کر ٹپک رہا ہے اور آسو دینے والی ان کی ہونے والی دلہنیا ہی ہیں دھولے کی حالت دیکھ خود پولیس والے بھی خود کو روک نہیں پائے جو حیران ہو کر سوال کر رہے ہیں بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کیا دولی کو روتا دیکھ براتی ہو یا پھر تھانے میں موجود لوگ سب مایوس ہو گئے تو جذبات سے کھلوار کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں کیوں دل کے ارمان آسو میں بہے شادی کی سکارٹ پر ذرا غور کریے ماتا پوجن سے لے کر منڈب تک کی تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ تاریخ اب دھولے راجہ دیپک کے لیے یادکار نہیں بلکہ درد کا سبب بن گئی ان دور کی بیٹما کے رہنے والے دیپک پر مارک کی شادی کھنڈوا کی پوجا سے تیہ ہوئی پیتنپور کی کمپنی میں کام کرنے کے دوران دوست اور اس کی پتنی نے رشتہ تے کروایا لیکن انہیں بھی نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا لڑکی سے دیپک کے ملاقات ایک بار ہی ہوئی شادی کے لیے دونوں کی رضا مندی تھی شادی کے دو دن پہلے کہا گیا دلہن کے دادا جی شانت ہو گئے ہیں لڑکی والوں کو کچھ شک ہوا اور پھر جب بارات لے کر پہنچے تو دلہن کے گھر پر تالہ جڑا تھا سامان سمیٹ کر دلہن کے گھر والے گائب تھے آدھار کارٹ پر دلہن کی پتا کا نام بھی الگ تھا جب وہاں پہنچے دلہن کے گھر پر تو وہاں پر تالہ لگا ہوا تھا جب آس پاس جاج پرتا لکھی تو پتا چلا کہ جو دلہن کے پریوار جن ہیں وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور آج تالہ لائے کر وہ کہیں چلے گئے اس بات کو لے کر فریادی دیپک پرمار نے تھانے میں یہ شکایت درجی کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ شادی کے نام پہ دھوکہ دڑی ہوئی ہے اس ماملے میں پولیس نے شکایت پرابط کی ہے اور اس کی جانچ کر رہے ہیں اور جانچ کے بعد ہم اس میں ویدہ نکارو ہی کریں گے اب اس ماملے میں پولیس چارچ کر رہی ہے آخر دلہن اور اس کا پریوار کہاں گائب ہو گیا کیا ایک اور لٹیری دلن گینگ کا یہ کام ہے ماملے کی تفتیش جاری ہے کھنڈوا میں امیت جائسوال کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیسگر اور اب کہانی کرونوں کے پہلے کی دراصل چوری کا ایک ایسا کیس جس میں پولیس والے فریادی کے بیل روم کے راز کو کھنگال رہے ہیں ایک گھر میں چوری کی بھارتات کی چی سی ٹی وی میں چور قید بھی ہوا جو بھاگتا ہوا نظر دیا پاکوں کی چوری کے کیس میں پولیس والے اس گھر میں کہے جہاں بھاگتا تھے اور جیسے ہی وہ گھر کے ایک بیڈروم میں پہنچے دنگ رہ گئے بستر کے نیچے کچھ تھا آخر بیڈروم کا یہ راز کیا ہے اس بیڈروم میں بھی چور آیا لیکن وہ کرونوں چھوڑ گیا دس لاکھ کی چوری سی سی ٹی وی میں قید سراغ وہ دیکھو چور بھاگ رہا ہے لاکھوں کی چوری کروڑوں کی پہلی نوٹ گننے کی مشین بلوائی آخر راز کیا ہے بھائی پہلے آپ یہ تصویر دیکھئے سی سی ٹی وی میں قید وہ تصویر جس میں آل سبح کا وقت ہو رہا ہے اور اسی بیچ کوئی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے کندے پر تھیلا لے کر دوڑ لگا رہا ہے یہ تصویر اس واردات کی گواہی دے رہی ہے جس میں اس چور نے ویعاپاری کے گھر دھاوا بولا تھا جو نگدی اور زیور سمیت قریب دس لاکھ پچھس ہزار کی چوری کر کر رفو چکر ہو رہا ہے اب تصویر نمبر دو یہ وہی گھر ہے جہاں اس چور نے چوری کی لیکن اب چوری کی کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آ گیا ہے پولیس کو نوٹ گننے کی مشین بلانی پڑی اور روپیوں کو گنا گیا ظاہر سی بات ہے رکم بڑی ہوگی اسی لیے نوٹ گننے کی مشین کا سہارا لینا پڑا اب پہلی اور دوسری تصویر میں آخر یہ گڑھ بڑ جھالا کیا ہے تو لاکھوں کی چوری میں کروڑوں کی اسی پہلی کو پولیس والے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پورا ماملہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں سارنگڑ بلائیگڑ کے وارڈ کرمانگ تین میں بدھوار کو تڑکے چار سے پانچ بجے کے بیچ واردات کو انجام دیا گیا نگدی اور زیور سمیت قریب لاکھوں کا مال گائب ہوا بھڑ گاؤں تھانے میں ماملہ پہنچا جہاں جانچ شروع ہوئی تو بیت نام دیو جو بھڑ گاؤں کا رہنے والا بیوشائی ہے اس کے گھر میں چوری ہوا ہے لگ بھگ 9,90,000 نگد میں اور 35,000 کا سونے کا آبھوشن ٹوٹال 10,35,000 کا چوری ہوا ہے جس کے انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کی ٹیم گئی بھی وہاں پہ ایف ایس ایل کی ٹیم بولایا داغ اسکورٹ بٹایا اور فنگر پرنٹ پولیس کی ٹیم جانچ کر رہی تھی اور پھر گھر کی تلاشی میں پولیس بھی اس وقت حیران رہ گئی جب گھر کے ایک کمرے سے پلنگ کے نیچے سے 2,76,400 روپے ملے دریکشن کے دوران اس کے بیٹے ستیش نام دیو کہ بیڈ روم کو چیک کیا جا رہا تھا اسی دوران چار بیگ میں پیسے ملے جسے اسے پوچھا گیا اور گنتی کرا گیا تو ٹوٹل 2,46,400 رکم ملا پھر نوٹ گننے کی مشین بلوائی گئی اور اب ان روپیوں کے ماملے میں فریادی پریوار سے پوچھتا جاری ہے جس کے بارے مجھے کہاں سے آئے اس کے بارے پوچھتاچ کر کے اسے جب کر کے آگے کرواہی کی جا رہی ابھی جانت میں اس ماملے میں 70,000 روپے تھا اور اس کو ہم لگ 8 سال سے سیونگ کر کے ہم لوگ رکھ رہے تھے ہم لوگ کا بڑا پروڈیکٹ تھا کہ ہم لوگ رائس میل کھولیں گے یا پھر اور کچھ کریں گے اس کے لیے میں چارچہ بھی کیا تھا ایک دو بیپاریوں سے آخر لاکھوں کی چوری میں کروڑوں کی یہ پہیلی کیا ہے ماملے کی تفتیش جاری ہے سارنگڑ بلائیگڑ سے یوگی شیادب کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدر پردیش 36 قتل کی افارتات آپ کے بھی رونگٹے کھڑے کر دی قتل کا ماسٹر مائنڈ ایک ایسا راز جان جاتا ہے جس راز کو جاننے کے بعد وہ آگ ببولہ ہوتا ہے اور کسی کے قتل کا پلان کتا ہے دھر میں خوز کر بے رہمی سے مٹر سوچیے آٹھ لوگ مل کر کسی کو جان لے گئے آخر انتقام کی وجہ کیا تھی اس کی آنخوں میں گید راز پھر بنا کتل کا پلان لاتھی روٹ سے وار گھر میں گھس کر مردر دل دل دہلانے والا بدلہ پور ایک قتل آٹھ کاتل بدوال کی رات راج مستری کا کام کرنے والے گووردن پالی کیلئے اس کی زندگی کی آخری رات تھی جس کا قتل بھی بہرہمی سے ہوا گھر میں گھس کر آروپیوں نے لاتھی ڈنڈے روٹ سے وار کر گووردن پالی کی ہتھی کر دی بلاس پور کے کونی تھانہ الاقی کا یہ ماملہ ہے کتل کی ماسٹر مائن نے اپنے ساتھیوں کی ساتھ مل کر ہتھی کی یہ ساج شرچی تھی جس طرح سے وارداد کو انجام دیا گیا وہ ہتھیاری کی نفرت کو ساف بیاء کر رہا ہے ادھر آروپیوں کی دھر پکڑ میں پولیس کی ہاتھ یہ جانکاری لگی کی ہتھیارے ٹرین سے بھاگنے کی فراق میں ہے پولیس نے ناکہ بندی کی اور پھر گووردن پالی کی ہتھیارے سلاکھوں کی پیچھے پہنچے مونگیلی کی جرہ گاؤں تھانا لاکی کا رہنے والا گووردن راج مصری کا کام کرتا تھا پچھلے نو مہینے سے کچھار میں بن رہے ایف سی آئی گو دام میں کام کر رہا تھا کتلے کے ماسٹر مائنڈ کی مہیلہ رشتیدار مرتک گووردن کے ساتھ کام کرتی تھی گاؤں کے کچھ لوگ بھی مززوری کرتے تھے اسی جگہ کتلے کا ماسٹر مائنڈ بھی کام کرتا تھا جس نے ایک روز گووردن اور اپنی مہیلہ رشتیدار کو آپتی جنک حالت میں دیکھ لیا جس کے بعد وہ آگ ببولہ ہو گیا اور اس کے بعد سے وہ گووردن کو مانے کی فراق میں تھا سوچنا کے انصار مریتہ خیف اس کا ایک مہیلہ کے ساتھ عویت سمبند تھا اور اسی عویت سمبند کے پڑھ مہیلہ کے رشتیدار نے مریت اتیا کی چھائی آروکیوں کو کر لیا گیا باگی معاملے میں اپرات پر جی بد کر بھی ویشنا جاری ہے عویت سمبند میں قتل کی واردات رونگتے کھڑے کرنے والی ہیں رائپور سے یگلتیواری کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ تدیش چھتیس گر اور اب خلاصہ دو شہر میں ہوئی قتل کی واردات کا جہاں پتی ہی پتنی کی جان کا دشمن بن گیا ایک شہر میں تو قاتل خود تھانے پہنچ کر ڈراما کرنے لگا اور کہنے لگا صاحب میری بیوی کی موت ہو گئی لاش پر چھوٹ کے نشان نے قاتل کو کر دیا دوسرے شہر میں کیسے شیطان شور کا راز پاش ہو گیا آئیے اس رپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے وہ کرتا رہا گمراہ چھوٹ نے کھولا ہتھیارے کا راز جب تھانے پہنچا قاتل جب رشتے کا گھوٹا گلا دو شہر شیطان شوہر یہ ہتھیارہ جو یہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے لیکن اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے چھپتا نہیں بلکہ سیدھے تھانے پہنچ جاتا ہے اور پولیس والوں سے کہتا ہے ساہب میری بیوی کی موت ہو گئی ہے پولیس والوں کے سامنے سارے ڈرامے کرتا ہے جو اچھے سے جانتا ہے کہ ہتھیارہ وہ خود ہے امبیقا پور کے مین پارٹ کملیشور پور تھانا علاقے کے مالتی پور گاؤں کا یہ ماملہ ہے جس جس نے سکتی سے پوچ تاج میں اپنا جرم قبول لیا معمولی سی بات پر شیطل نے پتنی کی ہتیا کی جس نے پتنی کو پانچ ہزار روپے رکھنے کو دیئے تھے شراب پینے کے لیے کچھ روپے نکالے پتی پتنی دونوں نے شراب پی دونوں نشے میں تھے پتی نے پتنی سے شراب پینے کے لیے اور روپے مانگے پتنی نشے میں تھی جس نے روپے دینے سے انکار کر دیا اور پھر جو ہوا وہ دل دہلانے والا ہے جب ہم سو نیرک چھن کی تو اس پر چھوٹ کے نشان تھے تو سنک ہو گا یہ جھوٹ بول ہے دونوں کی یہ دوسری شادی تھی ہی گلا گھوٹ دیا اس کے ساتھ پہلے مارپیٹ بھی کی گئی ہے اور بعد جو آس پاس